السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے معزز آباب بڑی عمر کے آباب بزرگ آباب کتنے بھی قابل اعترام بڑے بزرگ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں ان ساروں کو نارملی ایک پرابلم اکثر افراد ان میں سے اکثر افراد کہتے ہیں کہ جناب علی نیک گریس پرابلم ہو گئی گھٹنے کی جو گریس ہے گھٹنے کے اندر کا جو روغن ہے جو لوشن ہے جو لبریکیشن ہے وہ مائنس ہو گئی اس کو عام رپورٹس میں جب اٹھا کے اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے جناب فلود مائنس ہے فلود کم ہے یا پھر اس میں آستو لکھا ہوگا آتھرائٹس لکھا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور ایسے حالات میں گھٹنے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے اور اس کی شنافت کب ہوتی ہے جب گھٹنوں میں تکلیف ہے تو تکلیف یورک ایسٹ والی ہے یا آر ایفیکٹر آتھرائٹس والی ہے کیسے پتہ چلے گا اگر دائیں پاؤں کے پنجے میں درد تکلیف جلن نہیں ہے تو پھر یہ آر ایفیکٹر ہے گھٹنے میں جو تکلیف آ رہی ہے اگر دائیں پاؤں کے پنجے میں جلن تکلیف و درد اکڑاؤ جیسی کیفیت ہے پھر عام طور پر یہ آر ایفیکٹر نہیں ہوتا یہ یورک ایسٹ ہوتا ہے میں آر ایفیکٹر کی بات کر رہا ہوں آر ایفیکٹر میں مبتلاف رات کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے بھی آر ایفیکٹر بنتا ہے وہاں خون کی سپلائی رکھے گی تو پھر تری ختم ہوگی تری ختم ہوگی تو خوشکی ختم ہوگی خوشکی ختم ہوگی تو ڈی آئی ایڈریشن ہو جائے گی تو وہاں پہ آر ایفیکٹر آ گیا کیونکہ پوری بارڈی کا جو لوڈ ہے آپ کا وہ آپ کے پنجوں پہ نہیں ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ہے گھٹنے آپ کے بنے میں الیکٹریکل موڈیفیکیشن میں گھٹنے بنے میں پیٹرول بارڈی کے اور اوپر چیچس ڈالا وایا اپنے ڈمپر ڈیزل بارڈی کا تو کام تو بکڑے کام اللہ تعالی نے آپ کو پیٹرول بارڈی کے بنایا تھا اپنے ڈیزل بارڈی کے بن گئے اوپر سے تو ویڈ گرا لیجئے بہت سارے طریقہ ہیں جو کہ میں نے اپنی سات سو سے اوپر ویڈیوز میں کافی طریقے بتائے تو اگر ویڈیو پر عمل کریں گے ویڈیو میں جو کچھ بتایا وہ ٹوٹکا ہے وہ سستا ہے آسان ہے وہ سستا پڑے گا دوا لیں گے خرچہ کریں گے تو دوا جو بھی بنایا گا اس کو اپنی عزت بڑی پیاری وہ اڈی چوٹی لگا کے پورا نسخہ بنائے گا نسخہ بنائے گا تو پھر مہنگا پڑے گا ویڈیو دیکھئے خود بنائیے آسان زندگی اختیار کیجئے دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ چھالیا کھانے سے بھی آر ایف ایکٹر جلدی ہوتا ہے وہ بچیوں کو بڑا شوق اب ان کو بولو جی چھالیا بند کر دو تو ان کا موں چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو میں ایسی بچیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی ایک تو چھالیا میں سکرین ہوتی ہے تو اس کے فورا نبات تھنڈا پانی نہ پیو دوسری بات ہے کہ چھالیا گھما کے دھوک دو کھاؤ نہیں اس کو میں یہی کر سکتا ہوں ابھی پورا نئی بن کروں گا تو یہی کروں گا کیونکہ چھالیا نقصان دیتی اجا جی پرانے زمانے میں تو نانی دادی کو کچھ نہیں ہوتا تو نانی دادی کے دور میں کھانا اتنا گھٹیا نہیں تھا ٹھیک ہے نا ان کے جو کھانا تھا نا وہ دیسی گھی کا تھا یا اصلی سرسو کے تیل کا تھا یا دمبے کی چکی کی چربی کا تھا تو باڈی میں اتنا جنریٹ باڈی ہوتی تھی اتنی لائف باڈی ہوتی تھی چھوٹے بوٹے کچھرے کو خود ہی بھیگ دیتی تھی تو تمہارے کو تو نہیں نا وہ تو لہٰذا وہ نانی دادی تو ایک سو آٹھ سال کی عمر تک پان کھاتی رہی پاندان میں پان بھرا ہوتا تھا ان کے ربٹے کا پلو میں ہمیشہ پیسے ہوتے تھے جتنے بھی مانگی جاؤ کمی نہیں ہوتے تھے وہ برکت آج آپ کے پاس ہے پانچ ہزار روپے کا نوٹ لے کے جاؤ گھر میں آتے ہو تو دائی سو روپے ادار کر کے آئے ہوئے ہوتے ہو تو لہٰذا وہ ایک سو آٹھ سال کی عمر تک پان چھالیا کھتا چونہ سب کھاتے تھے ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کو ہو جائے گا آپ کو ہو رہا ہے آپ فیس کر رہے ہو تو آپ یا تو گھٹیا چیزیں جو کھا رہے ہیں تو بن کریں اچھالیا تو پکی بن کر دیں آپ دو بات ہو گئی تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کھٹاس زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی ڈی ہائیڈریشن پیدا ہوتی ہے تو یہ تین احتیاط آپ کر لیجئے چوتھی بات میں اس کا یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہیں ابھی علاج کی بھی کیفیت نہیں یہ ذمہ داریاں بھی بہت زندگی تو گزار نہیں نا تو وہ جناب کیا کرے کہ مرگی کے پنجوں کے یخنی پی لے مرگی میں دیسی مرگی کے پنجے نہیں پلوارا آپ کو عام جو سادھی مرگی ہوتی ہے دنیا میں دو ڈالر کا ایک پنجہ ملتا ہے دو سے پانچ ڈالر کا پاکستان میں دس روپے کے چھے پاکستان میں یہی چیز سستی اللہ کر اس پر بھی ٹیکس لگ جائے سستی کیوں ہے تو باقی تو سب کچھ کابو سے باہر ہو گیا آپ کے تو ابھی یہ کابو میں ہے فی الحال اللہ نہ کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ یہ سستہ ہے تو یہ دس روپے کے چھے مل جاتا ہے اس کو بال کے یخنی بنا کے پینے کی کوشش کریں تو اس سے معاملات اچھے ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کو دوہ دینی ہے بازابتہ وہ بولا نہیں جی ڈاکٹر نے تو بولا ہے کہ اب گھٹنے کٹیں گے کٹیں گے آپریشن ہوگا ہوگا سٹیل کا لگے گا لوہے کے لگے گا پیتل کا گھٹنا لگے گا تامبے کا لگے گا پلاسٹک کا لگے گا ربڑ کا لگے گا لکڑی کا لگے گا شیشے کا لگے گا ہو گوری مارے گوئی ضرورتنی آپریشن کرنے گی اس کے لئے پھر ایک بازابتہ آپ دوہ بنائیں گے دوہ کیسی بنائیں گے جو لوگ ارقیات اڑاتے ہیں نا ارقیات تو ہر پنساری کو پتہ ہوتا ہے کارک کون اڑاتا ہے اس کے بعد ایک مثال دے رہا ہوں باقی حساب آپ نے تیہ کرنا ہے اس کے بعد پھر دیسی مرگی کا وہ تو گزارا تھا نا کہ غریب آدمی کبھی بھلا ہو جائے بازابتہ دوہ بنانی تو پھر صحیح دوہ بنانی ہے اس کے بعد دیسی مرگی کے چالیس پنجے آپ نے اس کو دے دی اس کو بولو بھائی اس کو دس لیٹر پانی میں اس کا ارق اڑا دو اس نے جتنا بھی ارق اڑایا اس میں جو ہے ایک کلو بہی دانا بہی دانا سیب کے بیچ کی طرح ہے مگر اوپر سے چپٹا ہے بہی دانا اس میں بھگو دیا اس پانی میں بھگو کہ دھوپ میں فوراں نکھ جانا ویسے اندر نہیں رکھنا سڑ دیا گا دوپ میں رکھ دو یہ بہی دانا سارا یہ ارق پی جائے گا دیسی مرگی کے پنجے کی یخنی کے جو ارق اڑایا گیا پنجے کا اس کے پانی میں ایک کلو آپ نے بھگو دیا یہ سارا پی گیا پی کے جب سوک گیا اب اس کو آپ پیس لیں آرثرائٹس کا آستیوں کا گھٹنے ختم ہو گئے گھٹنوں کا وجود مٹ رہا ہے اس کا یہ آخری علاج ہے کہ تھوڑی تھوڑی مقدار بولیں صبح شام کورٹر چمچ یہ آدھا چاہے کا چمچ جو ہے ہم اس کو بناتے ہیں بی ڈی کے نام سے بی ڈی یعنی کہ بہی دانہ کا شورٹ فارم کہہ لیجئے بہی دانہ جو آپ نے اس میں سکھا لیا اس کے ارق میں سکھا کے جب یہ سارا ارق پی گیا بہی دانہ اب یہ بڑی زبدت چیز ہو گیا یہ دو چیز ہو گئے دو چیزیں رییکشن کریں گے ایک لال تار ہوگا کالا تار ہوگا یقین کریں ختم ہوتے ہوئے گھٹنے لیگمنٹ پرابلم ہو گئی گھٹنے میں کڑ کڑ کے آواز آ رہی ہے آستیو آ گیا تھرائٹس آ گیا اور جناب گھٹنے خوشک ہو گیا موو نہیں ہو رہے گھٹنے سوج گئے کاٹنا باقی رہ گیا ہے سب سے بج جاؤ کہ گھٹنے اللہ بالکل زیرو میٹر نئے کر دے گا آسان والا طریقہ بھی بتایا بازہ اپتہ علاج والا بھی بتایا جو آسان لگے کر لیجئے کہ اللہ ضرور مدد کرتا ہے اور گھٹنے سو فیدت اچھے ترین ہو جاتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اکثر لوگ اتنا بھی بھاگ سکتے ہیں جیسے کہ پیچھے پولیس لگ گئی ہو ایک دفعہ بنا لیجئے اللہ گھٹنوں کو زندگی دے دیتا ہے دعا میں عاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ